وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحمدلللہ والصلاة والسلام واللہ رسول اللہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورة الشورہ سورة النمل اور سورة القصص کا مطالعہ کریں گے تینوں مکی صورتیں ہیں اور یکے بعد دیگریں نازل ہوئی ہیں مکہ کا جو درمیان کا عرصہ ہے قیام مکہ کا اس میں یہ نازل ہوئی ہیں تینوں صورتوں میں دو باتیں مشترک ہیں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی کشمکش کا بیان تینوں صورتوں میں ہے اور اس سے ہر قسم کی تاغوتی قوتوں کو فیرونی رویہ ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فیرون کے مطالق پڑھتے ہوئے بھی ذہن میں رکھی گا کہ یہ محض ایک کردار نہیں ہے بلکہ ایک رویہ کا نام ہے پھر دوسری چیز جو ان صورتوں میں ہمیں ملتی ہے وہ قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے صورت شعورہ سے آغاز کرتے ہیں 227 اس کی کلائیات ہیں اس کے اہم مزامین کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آڈیوز میں یہ بات کہی کہ چونکہ یہ صرف صورتوں کے مزامین کا خلاصہ ہے اور بالخصوص جب آپ یہ واقعات کی تفصیل پڑھتے ہیں تو اتنی تفصیل بتانا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہو کہ مصف آپ کے پاس ہو اور آپ ساتھ ساتھ تلاوت اور ترجمہ دیکھیں تاکہ مزامین کی تفصیل آپ کی نظروں سے ضرور گزر جائے صورت شعورہ کی آیت نمبر ون سے لے کر آیت نمبر سکس تک میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی کا عالم یہ ہے کہ وہ مشرقین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے فکرمند ہیں جیسے کہ وہ اپنی جان کھو دیں گے اور یہ مضمون ہمیں سورہ کحف میں بھی مل چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاق اڑانے پر قریش کو تنبیہ کی گئی ہے اس کے بعد آیت نمبر سیون سے لے کر آیت نمبر نائن میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کہ وہ عزیز ہے اور وہ رحیم ہے اس کے دلائل دیے گئے ہیں اور آگے جتنی بھی ہم قوموں کے قصے پڑھیں گے ان میں اللہ کی ان دونوں صفات کا تذکرہ ہے انسان کو ان آیات میں یہ دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ زمین پر غور کرے زمین انسان کو نبتات کے ذریعے ترہاں ترہاں کی سبزیاں اور پھل فراہم کرتی ہے اور یہی زمین انسان کی قبر بھی بن جاتی ہے زمین اللہ تعالیٰ کی صفت عزیزیت اور رحیمیت کے دلائل فراہم کر رہی ہے پھر آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر سکسٹی ایٹ تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا پورا واقعہ تاریخی دلائل کے ساتھ مشتمل ہے اس کی تفصیل میں ہم جائے بغیر بس کچھ چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے فیرون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا یہ اللہ کے عزیز ہونے کا ثبوت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم ہونے کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا کہ وہ جائیں فیرون کے پاس اور ان کو بتائیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تو وہاں پر فیرون نے یہ سوال کیا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے یعنی جس رب کا تم تعرف کرا رہے ہو تو حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو ان کے درمیان ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ فیرون نے کہا کہ یہ مجنو ہیں اور اس کے بعد دھمکی دی کہ اگر میرے سوا کسی کو الہ بناو گے تو میں تمہیں قید خانے میں بھیجوا دوں گا اور پھر وہ جادوگروں سے مقابلے والا سارا سلسلہ چلا جس میں جادوگر جو ہے وہ ایمان لے کر آگئے اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں مصر سے اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں ہم فیرون اور اس کی قوم نے اس کی فوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاؤں سے نکال لائے ہم پیچھے بھی یہ پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہر کام ہے اس کے اندر ایک مسلحہ توتی ہے اور اللہ اپنی تدبیر پوری کر کے چھوڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو وہ پکڑنے نکلے لیکن دراصل وہ خود اپنے محلات اور اپنے باغات چھوڑ کر نکل گئے اور پھر جب بنی اسرائیل کا ایک کریکٹر اللہ تعالیٰ یہاں دکھاتے ہیں کہ جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے انمائی ربی سیہدین کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ میری رہنمائی فرمائے گا جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس کے لئے ہر مشکل اور ہر پریشانی اور ہر آزمائش میں سبر کرنا حالات کو سہنا اور حالات سے راستہ نکالنا اللہ کی مدد سے ممکن ہو جاتا ہے تو یہ جو موجودہ دور کی بیماریاں ہیں ڈپریشنز ہیں اور انگزائیٹیز ہیں اور فوبیاز ہیں ان سب سے بچنے کے لئے بھی اس آیت کو ذہن میں رکھئے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیسے راستہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات کہ اللہ عزیز یعنی کہ زبردست ہے اور رہیم رحم فرمانے والا ہے یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں حضرت ابراہیم کا اپنے والد اور قوم سے جو مباحثہ ہوا اس کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم بڑا خوبصورت تعرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کراتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے اپنی نسبت زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں بھی جوڑنی چاہیے یہی اصل میں توہید کامل ہے کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب کون ہے کہ اسی نے پیدا کیا اسی نے رہنمائی کی زندگی موت دینے کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے روز جزا کا مالک بھی وہی ہے اور بخشش کی طلب بھی اسی سے ہے اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ سارے یقین ہمارے اندر بھی اتار دے آمین اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے علم و حکمت عطا کر سولحین کے ساتھ ملا بعد والوں میں سچی نام وری عطا کر جنت کا وارث بنا میرے والد کو معاف کر دے کہ وہ گمراہ ہیں اور قیامت کے دن رسوانہ کرنا والد کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کے حوالے سے ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ مشرقین کے لئے دعا مغفرت نہیں ہے تو آپ نے اس سے رجوع فرما لیا پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آکے جا کے بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن عقیدہ توحید پر یقصو رہنے والا قلب سلیم ہی کام آئے گا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے اور ہمارا دل قلب سلیم کیا ہے وہ جو کفر سے شرق سے نافرمانی سے فسک و فجور سے اور دیگر اخلاقی بیماریوں سے پاک ہو اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جنت متقین کے قریب ہوگی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے لئے کھول دی جائے گی اس کے بعد آیت نمبر 105 سے آگے تک پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے پھر آیت نمبر 123 سے قوم آدھ کا تذکرہ ہے آیت نمبر 141 سے قوم سموت کا اور آیت نمبر 160 سے قوم لوت کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر 176 سے قوم شویب علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان سب قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایمان والے بچا لیے گئے اس لیے کہ اللہ رحیم ہے اور اللہ کا کفر کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے برباد کر دیے گئے اس لیے کہ اللہ عزیز ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی جو دعوت نقل فرمائی تو یہ بتایا کہ ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں قوموں کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں جیسے قوم آت کے حوالے سے ان کے نبی حضرت حود علیہ السلام ان کو یہ فرماتے ہیں کہ ہر اونچے مقام پر لاحاصل یادگار امارت بنا دیتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام قوم مود سے یہ کہتے ہیں کہ تم پہاڑ کھوٹ کھوٹ کر فخریہ ان میں امارتیں بناتے ہو یعنی ان کو پڑھ کے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ اپنے وقت کی بڑی ترقی یافتہ اور قومیں تھی اور بڑی ٹکنالوجی ان کے پاس تھی لیکن دل ان کے ایمان کی طرف مائل نہ ہوئے اس کے بعد آگے چلیے تو آیت نمبر 192 سے لے کر 227 تک جو اختتامیہ حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے روح الامین لے کر آئے ہیں اور رب العالمین وہ ہے جو عزیز بھی ہے جو ناشکری قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور وہ رحیم بھی ہے جو اپنے پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والے شکر گزار بندوں کو بچا لیتا ہے پھر فرمایا کہ یہ قرآن کوئی شیطانی کلام نہیں ہے اور شیعتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر کیسے اتر سکتے ہیں شیعتین تو صرف جال سازوں اور بدکار لوگوں پر اترتے ہیں پھر فرمایا کہ یہ قرآن شائری بھی نہیں ہے شائر لوگ تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت شائر کیسے ہو سکتی ہے وہ تو منظر ہیں یعنی خبردار کرنے والے لحاظاں پر ایمان لے شائروں کے حوالے سے بس تھوڑا سری زہن میں رکھیے گا کہ وہ شائری جو لاحاصل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے لیکن وہ شائری جیسے حضرت حسان بن ثابت ہیں یا حضرت کعب بن مالک جیسے جو شورائے اسلام ہیں جو ایمان اور عمل اور اللہ کے ذکر سے مزین شائری کرتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا جیسے موجودہ دور میں ہم نے اقبال کی شائری کا مطالعہ کیا اس کے بعد آگے چلیے تو آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو خبردار کریں ایمان لانے والوں پر شفقت کریں اور اللہ ہی پر توقل کریں ہلاکت اقوام کا اصول دوبارہ بیان کیا گیا کہ قومیں اس وقت تک ہلاک نہیں کی جاتی جب تک کہ ان کو نبیوں کے ذریعے سے خبردار نہ کر دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ ہی کو پکارنے کا حکم دیا گیا تو ہم اس سمجھ کے آیا کہ تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت اور اپنی عطاعت کی دعوت دی اور یہی آفیت کا پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم صورت النامل کے مزامین کا خلاصہ دیکھیں گے نامل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں اس صورہ مبارکہ کی 93 آیات ہیں صورت الشورہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہلاک شدہ قوموں کے منفی روئیوں سے عبرت حاصل کرنے کا ہمیں کہا گیا تھا اور یہاں اس صورہ مبارکہ میں تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ یمن کی ملکہ نے دعوت قبول کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی یعنی مصبت مثال ہمارے سامنے رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ قوام کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہے جو ہمیں ملتا ہے صورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے آیات نمبر 1 سے لے کر 6 تک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں ان مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کو ناماننے والوں کے لیے اللہ نے ان کے عمال خوشنما بنا دیئے ہیں اور وہ اندے ہو کر بھٹک رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی کے ساز و سامان اور خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزات دیے جانے کا ذکر فرون کی سرکشی اور پھر انکار اور پھر اس کے انجام سے باخبر کیا گیا ہے پھر آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک میں حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انتہائی طاقتور حکومت کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام کی صفات اور ان کی جو جذبہ تبلیغ اسلام تھا اس پر روشنی ڈالی گئی ہے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اطا کیا دونوں نے اس پر فضیلتی اس پر شکر ادا کیا حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں پھر اس چیونٹی کا ذکر ہے جو ان کے لشکر کے راستے میں آئی تو اس نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ بل میں گھس جاؤ کہیں سلمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے تو یہ سن کر جو سلمان علیہ السلام کی دعا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ اے میرے رب مجھے کابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکرت کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل سوہلے کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے سوہلے بندوں میں داخل فرما اب آپ دیکھیں کہ چیونٹی جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کو پہچانتی تھی اور اللہ کی جو تمام مخلوقات ہیں وہ اللہ کی فرمابردار ہیں وہ انبیاء کو پہچانتی ہیں کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہود کے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہود ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اہود سے محبت رکھتے ہیں پھر ایک اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دوزانو ہو کر رونا اور اپنے مالک کے ظلم کی شکایت کرنا حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا کو ذرا سنیے گا کہ حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کابو میں رکھ کہ میں شکر گزار رہوں دراصل نعمتوں کی آزمائش زیادہ مشکل ہوتی ہے اس میں آپے سے باہر ہو جانے اور فخر میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام کا بھی انتہائی شکر گزاری کا رویہ ہے کہ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ان کے دل پر کیا اثرات تھے پھر سلمان علیہ السلام کے دروار کا ذکر ہے سب پرندے حاضر تھے حدود حاضر نہ تھا جب آیا تو اس نے آ کر ایک سورج پرست قوم کا تذکرہ کیا جس کی ملکہ ایک عورت ہے پھر سلمان علیہ السلام نے حدود کے ذریعے سے ملکہ کو ایک خط بھیجا جس میں دعوت دین تھی اور متی ہو کر آنے کو کہا گیا تھا ملکہ کی دانائی اور اکلمندی ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے سردارانے قوم سے مشورہ کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ بادشاہ جو ہیں وہ ملکوں کو خراب اور عزتداروں کو زلیل کرتے ہیں اور ایسا ہی ہے خدا سے بے خوف اور حوص رکھنے والے بادشاہوں کا یہی چلن ہے لیکن ہم پسوت القحف میں خدا خوف جو حکمران ہیں یا بادشاہ ہیں ان میں ذلکرنین کی مثال پڑھ کر آئے ہیں ملکہ نے جواباً حدیعے بھیجے جنہیں حضرت سلمان نے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے یعنی جو مجھے اللہ نے عطا کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے پھر ملکہ نے ان کے پاس آنے کا ارادہ کیا اور حضرت سلمان نے وہ جو اس کا تخت مغمانے کا ارادہ کیا اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے فورسز دی تھی اس میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا اور ان سارے مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت پاس رکھے دیکھا تو اللہ ہی کی بڑائی بیان کی شکر گزاری کا اظہار کیا اور اس نعمت کو امتحان قرار دیا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ملکہ جو ہے وہ وہاں پر حاضر ہوئی آئی اور اس کو اپنا تخت دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کی نشانیوں کی سمجھ آ گئی اس نے تکبر نہیں کیا اس نے اللہ کی نشانیاں دیکھی اور ایمان قبول کر لیا جب حق اس پر واضح ہو گیا تو اس کا نفس اس کی حکومت اس کے آباوجداد کا دین کوئی چیز قبولیت حق سے اسے روک نہ سکی پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کا فرش تھا جو اتنا چمکدار تھا کہ وہ شیشے کا چکنا فرش جسے وہ پانی سمجھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی کیا شان و شوقت تھی کیا اللہ نے ان کو نوازہ تھا لیکن وہ اللہ کو نہ بھولے اور ہم ذرا سا کچھ ملنے پر اگر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو دراصل یہ ناشکری کا رویہ ہے پھر آیت نمبر 45 سے 53 تذکرہ ہے اور وہاں ان کی قوم میں نو جتھے دار فسادی لیڈر تھے جنہوں نے باہم قسم کھائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو موقع واردات پر موجودی نہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چال چلی لیکن اللہ کی چال اپنی ہوتی ہے اور اللہ نے سب کو تباہ کر دیا پھر آیت نمبر 54 سے لے کے 58 تک میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بدعمال تھے کہ کہتے تھے کہ لوت علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں پھر آیت نمبر 60 سے لے کر 69 تک میں توحید کو ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت سوالات کرتے ہیں اور اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پانی برسانے اور باغوں اور درختوں کو اگانے والا کون ہے زمین کو رہنے کے قابل بنانے والا دریا پہاڑ میٹھے اور تلخ پانی کے درمیان پردہ حائل کرنے والا بے قرار کی دعا سن کر اس کی تکلیف کو رفع کرنے والا خوشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ دکھانے والا اور ہواوں کا انتظام چلانے والا خلق کی ابتداء پھر اس کا تسلسل جاری رکھنے والا تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور ہر سوال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان تمام کاموں میں حصہ دار ہے پھر انسان کو جھنجوڑا جاتا ہے کہ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو اللہ بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں انداز بیان ایسا ہے کہ سر جھکتا ہی چلا جاتا ہے آیت نمبر سیونٹی سے لے کر نائنٹی تھری تک میں جو آخری حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی مناظر قیامت بیان کیے گئے اور شرک کے انجام سے خبردار کیا گیا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری کتاب یہ بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح صحیح موقف بیان کرتی ہے اور مومنین کے لیے رحمت اور ہدایت ہے اس کے بعد اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بہروں کو اور مردوں کو اور نہیں سنا سکتے اور نہ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں پھر یہاں قرب قیامت کی تیسری نشانی بھی بتائی گئی پہلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے دوسری یاجوج ماجوج کا ظہور ہے اور تیسرا یہ کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالی زمین سے ایک ایسا جانور پیدا کرے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا پھر مناظر قیامت کی تفصیل ہے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بلد حرام کے رب کی بندگی کریں مسلم بنیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے جائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة القصص کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے قصص کے معنی ترتیب وار قصہ بیان کرنے کے ہیں اس سورہ مبارکہ کی 88 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے قصے کی تفصیل ہمیں ملتی ہے آئیے آیات کی طرف چلتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک میں جو سورت کا تمہیدی حصہ ہے فیرون کے خلاف فرد جرم آیت کی گئی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فیرون ایک متقبر اور سرکش حکمران تھا زمین میں بڑا بنتا تھا اپنے شہریوں کو تقسین کرتا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی پر عمل کرتا تھا نسل پرست تھا بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہتا تھا اور ان کے لڑکوں کو ہلاک اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا یعنی ان کی ایتھنک کلنزنگ کا مرتقب ہو رہا تھا فیرون ایک فسادی حکمران تھا اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اور اختتام دونوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں سرکشی کرنے والا تھا آستان بتائی گئی ہے کہ چونکہ فیرون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ان دنوں قتل کروا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ بچے کی پیدائش کے فوراں بعد اسے دودھ پلا کر دریاء کی موجوں کے حوالے کر دیا جائے اور یہ تسلی بھی دی کہ یہ لڑکا تمہاری ہی گود میں لوٹا دیا جائے گا دریاء کی موجوں نے بچے کو فیرون کے محل تک پہنچا دیا اور فیرون کی بیوی نے بچے کے قتل سے روک دیا اور محل کی عورتوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پی رہے تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو وہاں تک چلتی ہوئی گئی تھی انہوں نے ان کی ماں کا بتایا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے بنیادی طور پر یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت اور تدابیر ہیں غیر محسوس تدبیروں سے وہ بندے کی مدد کرتا ہے دریاں میں بہا دیے جانے والا شیرخوار بچے کا ایسا زبردست احتمام اور انتظام اللہ نے فرمایا کہ ماں کی آنکھیں بھی تھنڈی کر دیں بچے کو زبا ہونے سے بھی بچا لیا اور فیرون کا بدترین دشمن خود اسی کی گود میں پل کر جوان بھی ہوا اس کے بعد آیت نمبر 14 سے لے کے 21 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک قصہ نکل کیا گیا کہ جوانی کے ابتدائی یام میں ان سے ایک نادانستہ قتل ہو گیا حضرت موسیٰ کو فوراں یہ احساس ہوا کہ یہ ایک غلط کام تھا انہوں نے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا پھر اس دوران میں حضرت موسیٰ کو یہ اطلاع ملی کہ حکمران ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی آیت نمبر 22 سے 28 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی زندگی کا تذکرہ ہے کہ مدین پہنچ کر انہوں نے محض اللہ کی خوشنودی کے خاطر دو کمزور لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ان دونوں سے بے نیاز ہو کر ایک سائے کی طرف روح کیا یہ ازل سے اسلام کا مزاج ہے کہ مرد کو عورت کا احترام کرنے والا مدد کرنے والا اور عزت کرنے والا بنایا گیا ہے اور یہ تو آج کی مساوات کے دور کا فتنہ ہے جس نے برابری کی چکر میں عورت کو اس احترام سے محروم کر دیا اور بوجل کاموں میں اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ پانی پلا کر حضرت موسیٰ نے احسان کا کوئی بدلہ نہ چاہا حالانکہ وہ اجنبی تھے تنہا تھے مسافر تھے لیکن مومن کی شان یہی ہے کہ وہ احسان کا بدلہ انسانوں سے نہیں چاہتا اور وہ انسان کے در کا سوالی نہیں بنتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے کہ اے میرے پالنے والے جو بھی خیر تو نے میرے لئے مقدر کر رکھی ہے اس کا میں محتاج ہوں اور دعا قبول ہوئی اللہ سے مانگ کر اور اس کے در پر سر چھکا کر بندہ سر بلند بھی ہو جاتا ہے اور مدد بھی مل جاتی ہے دیکھئے ادھر دعا مانگی ادھر اللہ نے رہائش کا خوراک کا نکاح کا اور خاندان کا سب چیزوں کا بندوبست کر دیا کیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی ان میں سے حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی خصوصی وصف جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کرتے ہیں کہ اس کی چال ہی حیادار تھی اس لڑکی نے یہ کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو بھلائی ہمارے ساتھ کی ہے اس کا عجر آپ کو دیں اور پھر وہاں پر ملاقات کے دوران ایک جو لڑکی ہے اپنے والد کو مشورہ دیتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیا جائے کہ ان کے اندر دو بنیادی اصاف ہیں نمبر ایک طاقت اور قوت اور نمبر دو امانت و دیانت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جررت اور تقویٰ کا مشاہدہ کر چکی تھی پھر یہاں پر آٹھ یا دس سال کی ملازمت پر ایک لڑکی سے ان کے نکاح پر اتفاق ہو گیا آیت نمبر ٹوئنٹی نائن سے فورٹی ٹو تک میں پھر ملازمت کے معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی کے سفر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس چلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اللہ تعالیٰ نے خود ان سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب اور دو موجزات سے ان کو نوازہ ایک وہ لاتھی جو سامپ بن جاتی تھی اور وہ ہاتھ جو جیب سے نکلتے ہی چمکنے لگتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان دو موجزات کے ساتھ فیرون کے دربار میں جائیں انہیں اسلام کی دعوت دیں کہ یہ لوگ بڑے ہی بدکار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت حارون علیہ السلام کو ان کا ماون بھی بنایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو جواب میں ان کو جادوگر قرار دیا گیا تکبر سے کام لیا اور اس نے یہ کہا کہ فیرون نے کہ میں اپنے سوا تم لوگوں کے لیے کوئی اور حاکم نہیں مانتا پھر فیرون اور اس کی فوجوں نے آخرت کا انکار کیا تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے بلاخرکار فیرون کو غرق کیا اور بنی کو بچا لیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ کی آگ کی طرف بلانے والے تھے اور ان پر دنیا میں بھی لانت ہوئی اور آخرت میں بھی آیت نمبر 43 سے لے کے آیت نمبر 60 تک میں اللہ تعالیٰ نے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون سے نکلنے والے نتائج پر متوجہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور قریش کو وارننگ دی گئی ہے کہ ان کے رویے بھی فیرون جیسے ہیں جو مطالبے وہ کرتے تھے وہی تم کر رہے ہو اور مشرقین مکہ کو یہ دھمکی دی گئی کہ تم سے پہلے کتنی مغرور تہذیبیں اور مضبوط معیشتیں تباہ کر دی گئیں اس دوران حبشہ کے اہل کتاب کی تعریف کی گئی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے اسے قبول کیا اور جو ایمان لائے گا اس کو دوہرہ عجر دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اشخاص کے مطالب فرمایا جن کو دوہرہ عجر ملے گا ان میں سے ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر یہی پر اللہ تعالیٰ مشرقین کے مطالب فرماتے ہیں کہ یہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ اسلام لانے کے بعد ان کے دنیا کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے اور دراصل یہ شیطان کا ایک جھانسہ ہے جس میں وہ الجھاتا ہے کہ اسلام کے نتیجے میں شاید دنیا کی ترقی سے ہم محروم ہو جائے حالانکہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے جو خیر ہی لاتا ہے اور آمن اور خوشحالی لے کر آتا ہے آیت نمبر سکسٹی ون سے لے کر سوئنٹی فائف تک میں اللہ تعالی یوم الحساب کے مناظر پیش کرتے ہیں مشرقین کی بے بسی بتاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اصل حاکم اور الہ اللہ ہی ہے اور دنیا میں بھی دن اور رات اس کے قبضے میں ہیں اور روز قیامت بھی ہر امت سے گواہ کھڑا کر کے باز پرست کرے گا آیت نمبر سوئنٹی سکس سے لے کر ایٹی ٹو تک میں قارون کا تذکرہ ہے قارون بنی اسرائیل میں سے تھا حضرت نوسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا لیکن مفادات کی خاطر فیرون کے ساتھ جاملا تھا اپنی قوم سے بغاوت کی اور دولت مند اس قدر تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی قوم کے مخلص لوگوں نے قارون سے کہا کہ اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اسے مشورہ دیا گیا کہ اللہ کی دی گئی دولت سے آخرت کا گھر تعمیر کرے البتہ دنیا کا حصہ فراموش نہ کر یعنی اپنے اوپر بھی خرج کر قارون جو ہے وہ اپنی دولت کو اللہ کا احسان سمجھنے کے بجائے اپنے ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا تھا اور ایک روز قارون تھاٹ باٹ سے نکلا تو دنیا پرستوں نے جیسے عام طور پر ہم متاثر ہوتے ہیں تو دنیا پرست اس کی دولت اور اس کی شان و شوقت دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس کی طرح نوازا جاتا یہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے لیکن اہل علم جو دھوکہ نہیں کھاتے انہوں نے کہا کہ دنیا کی دولت سے اللہ کا عجر و ثواب زیادہ بہتر ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قارون کے رویے کی بنیاد پر اسے اپنے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا اور نہ اس کی دولت اس کو بچا سکی اور نہ فرون کی دوستی اور پھر کل تک جو لوگ قارون کی دولت پر رش کرتے تھے قارون کے زمین میں دھسا دیے جانے کے بعد قارون کے انجام پر افسوس کرنے لگے اور یہ اقرار کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دولت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کرتا ہے اور یہ بھی اقرار کیا کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ نے ہم پر احسان کیا ورنہ ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جاتے آیت نمبر 83 سے 88 تک سورت کا آخر کا حصہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ رشاہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں یہی اصل میں سورہ مبارکہ کا پیغام ہے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی چاہتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دامانا ان الحمدللہ